سلائکتہ یسلو نعلن نبی یا اجیہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سلی علی سیدنا و شفیانا و حبیبنا و طبیبنا و مضلانا محمد و آلہ و صحبہ افضل سلواتکا و عدد معلوماتکا و بارک و سلیم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات میں آپ کی خدمت میں پہلی خسط پیش کی جا چکی ہے آج آپ کی خدمت میں دوسری خسط پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہم گوزشنا مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں حسینی خافلہ پہنچنے تک کے بعد کیے تھے اب کوفہ سے دمشق کی طرف جو خافلہ روانہ ہوا ہے وہاں سے شروعات کرنی ہے تیسرے دن شمر کی سرکردگی میں دس ہزار سواروں کی نگرانی میں مظلوم حسینی خافلہ کوفہ سے دمشق کی جانب روانہ ہوا اور یہ خافلے والے یعنی جو لوگ کی سرپرستی میں سرکردگی میں خافلہ جا رہا تھا وہ لوگ اسے گھما گھما کر لے جا رہے تھے کوچوں میں بزاروں میں آبادی کا موقع جیسی آیا اپنی رفتار کو سوس رفتار کرتے اور لوگ جمع ہوتے دیکھتے سوال کرتے تو یزید کا در بٹھانے اس کی دھاک بٹھانے کے لئے کہا جاتا کہ یہ یزید کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کرنے کے نتیجے میں ان لوگوں کو ختم کر دیا گیا نوز بلا کروڑ و نوز بلا اور ان کے خواتین کو باندی بنا دیا گیا نوز بلا کروڑ و نوز بلا سب کے سامنے تشریح کرتے ہوئے خافلہ آگے بڑھتا رہا مقام حیران یا حران ایک مقام کا نام ہے وہاں پر ایک خافلہ پہنچا تو ایک یہودی جس کا نام یہیہ تھا اپنے بالا خانے میں یعنی گھر کے اوپر فرس پلور پہ سمجھے شہدہ کے سروں کو وہ دیکھ رہا تھا یہودی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو جیسی دیکھا تو محسوس کیا کہ آپ کے لب متحرک ہے آپ کے لب حرکت میں ہیں کان لگا کر سنا تو آپ کلاوت فرما رہے ہیں جس کا ترجمہ ہے وہ وقت قریب ہے کہ ظالموں پر کسی کسی مصبتیں پڑیں گی یہودی نے پہلے پوچھا ہے کون ہے تو وہ لوگ نے تعریف دیا تو اس یہودی نے کہا تم کتنے ظلیل ترین لوگ ہو کہ اپنے رسول کے نوازوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ان کو نہاق سہید کیا اور ان کی شہادت کے بعد بھی ان کا مزاق اڑھانا چاہتے ہیں میں نے نواز رسول کی زبان اقدس قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے دیکھا اگر یہ نہاق ہوتے تو قرآن شیف کیسے پڑھتے تھے لہذا سارے تم گوا رہنا کہ میں اسلام میں داقل ہوا چاہتا ہوں اور کہا اشد اللہ الہ اللہ وشدن محمد عبدہ ورسول پھر اس کے بعد جیسی ایمان کی روشنی خلب میں داخل ہوئی محبت اہل بیٹ کا سمندر تھاٹے مارتا ہوا اس کے دل میں امن پڑا اور جو خواتین کو بے پردہ کیا گیا تھا مختلف قسم کے چادرے جو اس کے پاس تھی وہ اور کپڑے اور دس ادار درہم کا توفہ لے کر خدمت میں حاضر ہوا اور امام عبدالعبدین کے نظر کیا تو بہت بہت یعیدیوں نے کہا یہ محبت حسین محبت حسین اور عداوت یزید کی بو آ رہی ہے اس یحیاء سے جیسی یہ الفاظ سنیں کیونکہ اب یہ ایمان والے ہو گئے تو وہ برداشت نہیں کر پائے اور اپنی تلوار نکالا اور حملہ کر دی پانچ یزیدیوں کو فیناری جہنم کر دیا اور اس کے بعد میں خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے ہمارے نوجوانوں کو اگر کوئی سوال کرتا ہے عام طور پر کوئی ایسے سوال آتے ہیں تو بات چھوٹی چھوٹی سوال بھی دے پاتے ہیں تو ان کے لئے میں یہ میسیج چھوڑ رہا ہوں کیا یہ ممکن ہے کہ نماز پڑھا نہیں روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا زکاة نہیں دیا کچھ بھی نہیں کیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا کیا یہ ممکن ہے تو آپ جواب میں کہیں گے ہاں اگر کوئی اسلام کے دائرے میں داقل ہوا اس وقت پہ جبکہ کوئی نماز کا ٹائم نہیں تھا اور وہ اوری طور پہ جہاد میں شریک ہو گیا اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامع شہادت پی لیا تو پھر وہ جنتی ہوا بغیر نماز کے بغیر روزے کے بغیر زکاة کے بغیر حج کے آگے بڑھے یہ خافلہ ہیران نام کے مخام پر پہنچا جو موسیل کے خریب تھا وہاں پر ایک پتر پر شہزادے رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا تو وہاں پر آپ کے سر مبارک سے ایک خطرہ خون کا گرا آج بھی وہ پتر پر خون کا خطرہ جمع ہوا خون کی طرح رہتا ہے اور دس محرم کے دن وہ کچھا خون بن جاتا ہے اللہ اکبر اسی لیے اس مقام کو نام پڑ گیا مشحد یا مشحد مسلم خیام کا ایرادہ تھا اس خافلے کا تو وہاں کے حاکم کا نام تھا اماد الدول اللہ اس نے کہا تم لوگ نواس رسول کو شہید کر کے اہل بطہ تحر کے ساتھ بے عدبی کر کے میرے پاس رکھو گے تم میرے پاس میں ہرگز تمہیں نہیں رکھوں گا مجبورا وہ خافلہ آگے بڑھا اور جیسی خافلہ آگے بڑھا ایک شہر ملا نصیبین کے نام سے وہاں کے حاکم کا نام تھا منصور بن الیاس وہ یہود کی چاپلوسی کرنے کے لئے سارے شہر کو دلہن کی طرح سجایا استقبال کے شہر کے کنارے پر مان لو شہر کے باب داخلے پر یہ گیا خود گیا اور چاہتا تھا شان ان کا استقبال ہو اور ان کی چاپلوسی کی جائے تاکہ اس کے لئے کچھ بہتری ہو جائے لیکن اللہ تبارک وطاللہ کو کچھ اوری منظور تھا یہ یہاں پر استقبال کے لئے آیا ہے اور اللہ تبارک وطاللہ نے اس شہر پر بجلی گر آیا جیسی بجلی گری آدھا شہر جل کے خاکستر ہو گیا شہر نصیبین میں ٹھینے کے ارادے کو ترک کر آگے بڑھا حلب کے علاقے میں معامورہ نامی گاؤں یا ایک چھوٹا سے شہر سمجھے پہاڑ کے دامن میں تھا تو اس گاؤں ان سے مخام پہ تھا یہ پہاڑ کے دامن میں سب گزاری کرنا چاہتا تھا شمر اور اس کے خافلے والے وہاں کا جو عدمی تھا معامورہ جو شہر تھا اس کا جو حاکم تھا رات کو جب سو رہا تھا تو دو حضرات کی زیارت نصیب ہوئی اور ان دو حضرات نے تعرف دیا کہ میں موسیٰ ہوں اور یہ حارن ہے تمہارے شہر کے دامن میں جو پہاڑ ہے پہاڑ کے نچلے حصے میں خافلہ رکا ہوا ہے وہاں پر نواس رسول کے سر مبارک اور مظلوم اہل بیت کو رکھا گیا ہے تم وہاں پر جانا اور نواس رسول کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کرنا تو پھر اس کے بعد میں مزید کہا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بدلے میں تمہیں شیرین نامی کنیس سے نکاح کا شرف حاصل ہوگا بڑا بڑا عجیب سا معاملہ تھا یہ خواب رات میں دیکھیں اب آئیے شیرین کے بارے میں مختصصی بات بتا دیتا ہوں کیونکہ شیرین یہ ہائی کون آپ کے بات سمجھ میں آگے تو بہتر ہے عمر عزیل عطلان کے دور میں ایران جب فتح ہوا تو مال غنیمت کے ساتھ ایران کے بادشاہ کی صحب زادی شہربانو بھی مال غنیمت میں آئی شہربانو کے ساتھ سو کنیزیں تھیں اور شہربانو کس کے قسمت میں ہے کسے حوالے کیا جائے جب بات چر رہی تھی تو عمر رضی نے کہا یہ شہزادی ہے بادشاہ کی بیٹی ہے اور اس کے خابل یا یوں سمجھے کہ جب وہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو اس کے بل مخابل بھی ایک ان کی تکر کا شخصیت ہونا اور ان سے بڑے ردوے والا شخصیت ہونا چنانچہ عمر رضی نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ کے نکاح میں ان کو دے دیا جائے تو امام حسین رضی اللہ سے ان کا نکاح ہوا شہربانوں کا جیسے ہی نکاح ہوا یہ زوجیت میں گئی امام حسین رضی اللہ کی تو بہت خوش ہوئی اور پچاس کنیزوں کو آزاد کیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا جنر العبدین رضی اللہ کی ولادت بات سعادت ہوئی تو اس وقت پر کافی کنیزوں کو انہوں نے آزاد کیا ایک دن کا موقع ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی ایسے ہی تشریف فرما تھے اور باتوں باتوں میں شیرین کی تھوڑا سے تعریف کر دی تو شہربانوں فوری طور پر اٹھیں اور شیرین کو آپ کی خدمت بھی پیش کر دیا یہ آپ کی جیسے چاہے آپ اس سے اپنے پاس رکھیں یعنی آپ کی حوالے آپ کی خدمت بھی پیش کر دیا تم مجھے حوالے کر دی اب میری مجھے جو چاہے کروں پھر کہا شیرین میں تمہیں آزاد کرتا ہوں جاؤ تم آزاد تو شہربانوں بہت حفظ تحاف کے ساتھ ان کو روانہ کرنا چاہا تو شیرین یہ ساتھ چیزوں کو ایک طرف رکھ کے امام حسین رضی اللہ تلان کے پیروں پیروں پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ کے خدم سے چمٹ کرنا چاہتی ہوں میں آپ سے دور نہیں رہتی آپ کی خدمت گزاری میں اپنی زندگی میں گزارنا چاہتی چنانچہ وہ مدینے سے لے کر کربلا تک اور امام حسین رضی اللہ تلان کے شہادت کے بعد کربلا سے لے کے پھر دمش سے لے کے مدینے تک یعنی ساتھ جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں یہ معاملہ پیش آیا تو برحل ہوا یہ کہ سارے باتیں معمورہ کے جو بادشاہ تھے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام ان کو بتلا دیئے تھے اور ادھر شیرین صاحبزادوں کے لئے بچوں کے لئے کچھ پانی وغیرہ کا انتظام کرنے کے لئے جب وہ شہر کی طرف داخل ہوئی تو شہر کا دربارہ بند تھا اور ادھر سے خواب دیکھنے کے بعد وہ معمورہ کا جو بادشاہ تھا جو حاکم تھا وہ توفت احاف لے کر بہت سارے چیزیں لے کر موسیٰ علیہ السلام جو خواب میں بتایا تھے ان کے شانشان جو بھی ہو سکتا تھا اس کے گنجا اس کے معافق وہ سو چیزیں لے کر دروازے پہنچا اور یہ شیرین دروازے پہنچا جیسی شہر کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے بادشاہ نے حاکم نے کہا ہاں شیرین دروازہ کھور رہا اب یہ شیرین پر رہشان ہوئی بولے میں دروازہ کھٹ کھٹ آئی ہوں باہر کوئی نہیں ہے اور تم کیسے پیسان گئے کہ میں شیرین ہوں اور میرا تعرف کیسے تم کو ملا تو پورا خواب سنایا پھر اس کے بعد یہ خافلے میں واپس آئے آنے کے بعد سارے تحفہ کو جنرل عبدیل رضی اللہ عنہ کی نظر کیا حاکم معمورہ اور اس کے بعد میں سب کو گوار رکھ کہ کہ میں ایمان لاتا ہوں آپ کے نانجان پر اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا تو سارے کا سارا شہر معمورہ جو تھا سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے تو امام حسین کے صاحب دادی امام جنرل عبدین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے حاکم معمورہ تم نے ہمارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے بہت تحاف دیئے ہیں ہم اس کے بدلے میں تمہیں شیرین کا نکاح تم سے کراتے ہیں شیرین کو تمہیں نکاح میں دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ادھر خواب میں کہا تھا اور یہ کچھ مانگا نہیں بغیر مانگے کہ امام عبدالل عبدین رضی اللہ تعالیٰ نے شیرین کا نکاح معمورہ کے حاکم سے کروا دیا یہ اس کا تعارف تھا آئیے آگے بڑھے ایک مقام پر خافلے میں موجود پانی ختم ہو گیا تو خافلے والوں نے کہا کہ پانی کا انتظام کریں چلچلاتی دھوپ تھی جو بھی اس وقت پہ زمیش شمر وغیرہ جو بھی تھے خیمے کو تانہ اور خیمے کے اندر بیٹھے رہے اور یہ خافلے والوں کو خافلے والوں کو چلچلاتی دھوپ میں چھوڑ دیا اللہ اکبر یہ پانی کا جو متلاشی تھا بہت دور نکلنا پڑا اسے بہت دور جا کے پانی ملا اور ادھر چلچلاتی دھوپ کی برداش نہیں ہو رہی تھی سکینہ جو صحاب جادی تھی امام حسین رضی اللہ طلعہ کے صحاب جادی عمر چار پانچ سال رہی ہوگی یہ آپ سے کم زیادہ سکینہ نے سو طرف دیکھا تو ایک جھاڑ نظر آیا جس کا چھوٹا تھوڑا سسایا تھا جو خافلے تھوڑا سا ہٹ کے تھا چالیس پچاس قدم سو قدم ہٹ کے رہا ہوگا تو وہاں پر گئی اور ریتی کا ٹیلہ اکھٹا کیا تکیہ ٹائپ بنا دیا اور وہیں پر لیٹی کی اور یہ خافلے والے جو پانی لانے گئے تھے وہ پانی لاتی لاتے شام ہوگئی اندھیرہ آگیا اور پھر سب کو سوار کر کے خافلہ آگیا بڑھا اور اور ایک تھوڑے سے دور جانے کے بعد جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ جس کے اوپر امام حسین رضی سر اقدس تھا ایک دم اس کے ہاتھ سے چھٹا اور زمین میں گڑ گیا اب جائے سی بات منزل آگے چلنا ہے تو گڑھا نیزے کو نکال نہیں نہیں نکال رہا وہ کوشش کیا نہیں نکال رہا اور دو چار لوگوں کی مدد لیا تب بھی انہیزہ نہیں نکال رہا یعنی زمین میں گڑ گیا پھر اس کے بعد جنرل عویدن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے بلایا کہا کہ دیکھو تمہارے بابا جان کا سر اقدس آگے نہیں بڑا آخر کیا وجہ ہو سکتی تو امام جنرل عویدن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ممکن ہمارے خافلے میں سے کوئی رہ گیا ہو پھر جا کے اپنی خوپی جنرل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرض کیا خوپی جان ذرا سب کو دیکھ تو لو شہزاد کو شہزاد یاں کو کوئی رہے تو نہیں گیا تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک نام لے کر پوچھتی رہی جب سکینہ کا نام آیا جسے عربی میں سکینہ کہتے ہیں تو آواز نہیں آئی جواب نہیں ملا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی اور یہ یقین کر لیا کہ جہاں پر خافلہ رکا تھا وہیں پر سکینہ رہ گئی ہوگی وہاں پر گئے اندھیرہ شاہ ہوا تھا ایک نقخہ پوش خاتون اپنے گود میں لے ہوئے سکینہ کو اور سکینہ سے کربلہ کے واقعات سنانے کو کہا جا رہا ہے اور وہ اپنی اخل و سمجھ کے مطابق جیسے بھی سنا سکتی ہے واقع کربلہ کو سنا رہی ہے جیسی سکینہ کو جنب رضی اللہ اللہ نے دیکھا بہت خوش ہوئی اور خاتون سے مخاطف ہوا اے خاتون ہم تمہاری سکر گزار ہے تم نہیں ہماری بچی کو سمال لیا پھر اس کے بعد کہا کہ اے نقخہ پوش خاتون تم ہو کون جرا سے اپنا تعریف بھی دے دیتی تو بہتر تھا تو نقخہ پش خاتون نے اپنا نقخہ بلٹا اور کہا بیٹا زینب میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں کیا مجھے نہیں پسانی بلے اممہ آپ یہ معصوم بچی لے خود سہرہ میں اکیلی تھی میں خبر میں چین سے نہیں رہ پائی اور اس کی حفاظت کے لئے یہاں پر چلی آگئی دیکھیں کتنے کتنے لوگوں کا فیدہ ہو رہا ہے اسلام میں داقل ہو رہے ہیں اور کیسے کیسے لوگوں کے دلوں پر چھوٹ لگ رہی یہ تونوں چیزوں کو آپ دیکھ بیوی فاطمہ رضی اللہ اللہ نے فرماتی ہے جگر گوش رسول بیوی فاطمہ تظہر رضی اللہ اللہ نے کیا فرماتی ہیں میں خبر میں کیسے رہوں جو میرے صاحب زادی حسین کے سینے پر آرام کرنے والی سکینہ اس سہرہ میں کیلئی پڑی ہوں اور اس واقع کربلا سن رہی تھی سکینہ کو لے کر بیوی جنب رضی اللہ 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 واپس ہوئی اور وہ بیوی فاطمہ رضی اللہ 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 کی روح اقدس اجھل ہوگی خافلہ آگے بڑھا آگے چلتا رہا خافلہ بہت سارے واقعہ تھے لیکن میں کنکولیجن کی طرف جا رہا ہوں دمش کی گلیوں میں جو شیریہ کا کیپٹل سٹی ہے خافلہ پہنچا دمش کو پورا دلہن کی طرح سجایا گیا اور سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے تھے یا اپنی چھتوں پر کھڑے رہے کر تماشا دیکھنے کے منتظر تھے اور سارے لوگ کو یہ کہا جا رہا تھا یہ وہ باغی لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی خلافت کو ٹھکر آیا ان کا انجام یہ کر دیا گیا جو باغی مرد حضرات تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور ان کے جو خواتین تھی ان کو نعوذ بللہ کروڑوں بار نعوذ بللہ ان کو خیدی بنا کر باندی بنا کر لے کر آیا گیا ہے ایسے موقع پر ایک خاتون جو اس خافلوں کو دیکھ رہی تھی زاروں قطع رو رہی تھی اور اپنے گھر میں جو موجود تھے ان سے کہلوہ بھیجی کہ کیا چیز کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت تو پانی بھیجا خجر کی ضرورت تو خجر بھیجا جو ان کے پاس مویسر تھا ہر چیز ان کے نظر کر دی تو بی بی جینب رضی اللہ تعالیٰ انہیں بلائی اور کہا اے خاتون یہاں تو لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں اور تم ہو کہ ہماری اتنی مدد کر رہی ہو آخر وجہ کیا ہے مدد کیوں کر رہی ہو اس خاتون نے کہا میں بی بی فاطمہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی اس وقت پر ماسوم دو بچے تھے ان کے حسن و حسین اور ایک بلکل چھوٹی شیرخار بچی تھی جینب اس وقت پر میں اپنے مخام پر واپس آنا چاہا اور خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا امجان میں جا رہی ہوں مجھے کچھ نصیت کیجئے تو بی بی فاطمہ نے مجھے نصیت کی اگر خیدی اور مظلوم کوئی خافلہ جائے تو ان کی مدد کرنا خیدیوں کی تو مدد کرنا چنانچہ آج مجھے موقع ملا ہے اس لئے میں مدد کر رہی تم ہو کون لوگ کہاں سے تمہارا تعلق ہے تو کہاں ہمارا تعلق مدینے سے ہے بولے تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ تمہاری خواہش ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے بی بی جنب نے کہا تو خاتون نے کہا سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بی فاطمہ بھی جا چکی ہے دنیا سے اور اب تو امام حسن جو بڑے صاحب جاتے تھے وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں بس آرزو ہے امام حسین اور زینب کا دیدار ہو جائے تو بہت اچھا تھا اگر تم ان سے ملے تو میرا سلام ارز کر دینا تو بی بی زینب رضی اللہ اپنے چہرے کو بتایا اور کہا دیو زینب کو دیکھ لو یہی زینب ہے اس نے کہا آپ زینب ہو بلے ہاں میں زینب ہوں اور جو امام حسین کو تم دیکھنا چاہتی تو وہ نیزی پہ جو سر ہے وہ امام حسین کا ہے اللہ اکبر اکبر ایک صاحب رسول بھی کچھ آگے چل کے ملے وہ لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ آج تمہاری یہاں کوئی عید کا دن ہے اتنی گڑھ بڑھ اتنی شہر کو سجانا اور یہ سارے معاملات آخر وجہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں باغی لوگ آ رہے ہیں جن کو ختل کیا گیا وہ لوگ آ رہے ہیں یزید کی دربار میں تو خافر کو بغور دیکھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اغدس کو دیکھ کر کہا یہ تو حسین معلوم ہوتے ہیں یہ صاحب رسول رسول اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے سعاد بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ ان کا منام تھا اور ان سے کئی روایت بھی ہے تو انہیں کہا ہے تو حسین جیسے دیکھتے ہیں لوگوں نے کہا یہ حسین ہی تو ہے پھر انہوں نے جتنا کہہ سکتے تھے کہا پھر اس کے خافر کے ساتھ ہو لیے تاکہ یزید کے پاس جائیں اور انہوں نے کہا کہ میں اکیلہ ہوں اگر میرا خبیلہ ساتھ ہوتا تو تہہش نہہش کر دیتا پوری چیزوں کو میں ختم کر دیتا برحال جب یہ حسین خافلہ یزید کے دربارے میں پیش کیا گیا تو اس وقت پر یزید شراب کی نشی میں دھت تھا اور حسین خافلے کو بغاور دیکھ کر کہا سب اپنا تاروف دے جب سب لوگوں نے اپنا تاروف دیا تو سکینہ اپنے مو کو چھپا رہی کہا یہ کیوں نہیں کہتی تو جنرل بدین رضی اللہ نے کہا دیکھتا نہیں اس کے جو گلے کی رسی ہے اس کے گلے کو دبا رہی ہے اور آواز نہیں نکل سکری اس لڑکی کی تو پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے گلے کی رسی رسی درہ ڈھیلی کر دو بھاک ٹی پہلے پھوپیزان کے پاس بیوی زینب کے پاس پہنچی پھر اس کے بعد دوبارہ امام ازلاللہ عبدین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو پھر مقادف وکر کہا اے یزید یہ فاطمہ کی سہزادی ہے کسی غیر مرد کو ہاتھ لگانے نہیں دے گی پھر اس کے بعد جرل عبدین رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ہی اس کی گلے کی رسی دھیلی کر دو جواب نہیں دی لیکن یہ جو اس کے بعد کہا کہ دیکھو ہماری فتح اور کامیابی کی مامل کو دیکھو تو یہ معصوم لڑکی نے کہا آج آنہ کا نام لے کر تجھی رہا ہے اور وہ دن بھی آئے گا جب انصاف ہوگا میدان حشر میں تیرے کی کی تجھے سزا ملے گی آج تیرا دن ہیں وہ دن ہمارا دن ہوگا پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پر مردوں کو اور تن کو الگ الگ خید خانے کی طرح جو بنے ہوئے تھے وہاں پر بھیج دیا گیا کچھ دن رہنے کے بعد اسے اندر سے خوف تاری ہو گیا اگر میں کچھ یہاں پر زیادہ دن دوک تو ممکن ہے لوگ بغاوت کر بیٹھے اور آخر کار میرا تختہ الٹنے کا اندیسہ ہے لہذا کتاب میں لکھا ہے قریب پندرہ دن کے بعد اس قافلے کو مدینے کی طرف بھیج دیا گیا تو امام ازنیل عبدین رضی اللہ نے کہا ہمارا لوٹا وا مال ہمیں واپس کر دے تو یزید نے کہا جو مال لوٹ لیا جاتا ہے وہ اپس نہیں کیا جاتا امام ازنیل عبدین رضی اللہ نے کہا میں مال میں شریف وہ چادر منگ رہا ہوں جو خاتون جنت نے اپنے دست مبارک سے بنایا تھا اور وہ گلوبن منگ رہا ہوں جو خاتون جنت نے استعمال کیا تھا اور ایک لباس انہوں نے طلب کیا تو بہرحال وہ چیزیں اس کو دے دی گئی اور امام جنب رضی اللہ نے کو دے دی گئی اور یزید نے کہا لے کچھ دینار تمہیں کام آئیں گے سفر میں تو امام جنب رضی اللہ نے کہا تیرے دینار کو میں تھوکتا ہوں آؤ اور تیرے دینار کی مجھے ضررت نہیں چنانچہ خافلہ مدیت منورہ کی طرف روانہ ہوا جب مدینہ پہنچا خافلہ تو سارے لوگ مدینہ کے اندر داخل ہونے کے لیے بڑے عجیب سے تذبذب کی حالت میں تھے پھر کسی شخص کو پھیجایا کہا کہ حسینی لٹا ہوا خافلہ واپس آ رہا ہے تو سارا مدینہ امرن کر آپ کا استغبال کیا پھر یہ لوگ یہاں پر رہے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ یہ جو واقعات ہے جس سے ہماری ایمان کو جلہ ملتی ہے اس کو سمجھ لکھ ہمیں عالی توفیق نصیب فرما اور محبت اہل بیت ہمارے سینوں میں جاگوزی فرما اور رسول پایس کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرما اور رسول پایس کے صدقیت وفل میں ہم لوگ سہد کی ساتھی زید کی زندگی اور ایمان کی متصف فرما